کچھ دنوں پہلے جب ہربچن سنگھ اور یوبراج سنگھ نے شاہید آفریدی کی فاؤنڈیشن کو دان دیا تھا تو ٹلولرز نے ان کو پاکستان ہی کہہ دیا تھا اور پاکستان جانے کی سلحہ دے دی تھی اور یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس پیسے کو شاہید آفریدی آتنک وادیوں کو دیں گے اور اب ہربچن سنگھ اور یوبراج سنگھ کی وجہ سے بھارت کے جوان مارے جائیں گے ان پیسوں سے کیونکہ آتنک وادیوں کو ہتھیار ملیں گے خیر کچھ لوگوں کا کام بولنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کام ٹلولنگ ہوتا ہے یہ بات ہم سب چانتے ہیں اور اب شاہید آفریدی نے ایسا کام کر دیا ہے کہ جو ٹلولرز تھے وہ شرم کے مارے دوبک گئے ہیں اور ان کی بولتی نہیں بند رہی شاہید آفریدی کچھ ان کرکیٹروں میں سے ہیں پاکستان کے جن کے انڈیا میں ٹھیک ٹھاک مہترہ میں فین ہیں اور شاہید آفریدی کچھ ان کرکیٹروں میں سے بھی ہیں دنیا کے جو کورونا وائرس پیک پر ہونے کے باوجود گراؤنڈ جیرو پر آ کر لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں جہاں انڈین کرکیٹروں نے دان کیا اور سب ہی اپنے گھروں میں بند ہیں وہیں شاہید آفریدی اپنی فاؤنڈیشن کے ساتھ گلی محلوں میں گھوم گھوم کر راشن باٹھ رہے ہیں اور اب انہوں نے پاکستان کے کراچی کے لکشمی نارائن مندر لکشمی نارائن مندر کراچی کا سب سے بڑا مندر ہے اور یہ وہی مندر ہے جب 1947 میں پاکستان سے ہندو کا پلائن ہو رہا تھا تو یہ ایک سیف جگہ بنی تھی پاکستان کے ہندو کے لئے رہنے کے لئے اور یہاں پر کافی زیادہ اطماعات طرح میں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا اور لکشمی نارائن مندر سے ہی لوگوں کا پلائن ہواتہ جنہوں نے کراچی سے پلائن کیا تھا تو اس مندر میں جا کر انہوں نے راشن باتا اور پاکستانی ہندو کو بھی راشن باتا جاہر سی بات ہے پچھلے کچھ وقت میں کافی زیادہ اس طرح کی خبریں آئی تھی کہ سرکاری راشن ہندو کو نہیں دیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کیونکہ پاکستان پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے تو اس لئے راشن پر بھی پہلا حق مسلمانوں کا ہے اور یہی سب چیزیں ہیں جو ہمیشہ جنہ کی دو نیشن تھیوری پر سوال کرتی ہوں لیکن ہر کوئی شاہید آفریتی جیسا نہیں ہے پاکستان میں ہم کو یہ بھی نہیں بولنا چاہیے اور اسی شاہید آفریتی کے راشن دینے سے پاکستان میں ہندووں کی سفرنگ ختم نہیں ہو جاتی پاکستان میں ہندو اوبار ہونے والے اتیچار ختم نہیں ہو جاتے لیکن شاہید آفریتی جو بھی ہو ایک بات کے لیے تو ان کی تعریف کرنی پڑے گی وہ گراؤنڈ زیرو پہ رہ کے سڑکوں پر گھوم گھوم کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ہر کوئی ایسا نہیں کر پاتا اور جب کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو تو وہ اپنی سیکیورٹی پہلے دیکھتا ہے گھر میں دوبکتا ہے پہلے جیسے انڈیا میں سبھی سیلیبریٹی دوبکے ہوئے ہیں لیکن شاہید آفریتی ایسا نہیں کر رہے اور اسی لیے شاہید آفریتی کہ پاکستان میں اتنے فین ہیں اور انڈیا میں بھی ٹھیک ٹھاک ماترہ میں ان کے فین ہیں تو شلیئے دوستو میں راہل چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی تیش دنیا بولیورڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہیں میرے ساتھ چھے ماتا دی